دیکھو نا جی دو مالک ہوتے مثلا ایک زمین ہے ایک دس وربے انہیں کہا جی یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہے اور یہ مجھے انہوں نے دی ہے عطا کی پھر تو بات ہے لیکن جب ہوئی ساری عطا تو پھر ذاتی اور عطائی کی تقسیم ہم کیسے کریں ایک بات دوسری بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ بھی اس قسم کتاب یہاں تک لفظ ہے کل کا کتبیان لکل شئی تو یاد رکھو یہ دکھا دینے والی بات ہے ورنہ کل اور کل شئی کا معنی ہمیشہ جمیع اموم استغلاق نہیں ہوتا کبھی کبھی اکثر ہوتا ہے کبھی باز ہوتا ہے کبھی کل ہوتا ہے لیکن لفظ یہی بولا جاتے ہیں مثلا اب دیکھیں قرآن سے مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم الخلیل نے ارز کیا کہ ربی علنی کیبتہی الموتا قالا ولم تؤمن قالا بلا ولا کلیت مئن قلبی اللہ مجھے بتلائیں مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں حضرت فرمی ہے ابراہیم تمہیں ایمان نہیں تمہیں یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں اللہ میرا ایمان ہے لیکن ایک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں ایک میں مشاہدہ تن دیکھ لوں ساری زندگی ہم کہتے تھے جی تر طرف قبلے کے یعنی نباز پڑھتے تھے اچھا یہ مارا موں کدر ہے قبلے کی طرف لیکن اب جو قبلہ دیکھ لیا ہے تو دیکھنے والا مشاہدے کرنے والا جو ہے معاینہ آلگ ہے صرف معلوم ہونے آلگ ہے اللہ میں یہاں میں درہا دیکھنا جاتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر اللہ مجھے ٹھیک دکھا دیتے ہیں فَخُزْ أَرْبَادًا مِّنَتْتَيْرِ بَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ اللہ نے فرمائے ایسا کرو کہ چار پرندے پکڑ پرندوں کو زیبے کرو زیبے کرنے کے بعد ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیمہ کیمہ کر دو ان کی باڈی بجود اڈیاں گوش پر شر سب اس کو ریدہ میرا کر کے ان کو ملا دو آپ ٹھیک ہے اب اللہ مجھے فرمائے سُمَّ جَعَلَ لَا كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَن سُمَّ جَعَلَ لَا كُلِّ جَبَلٍ کہ پھر ہر پہاڑ پہ جا کے ان کے گوش کو تقسیم کر کے کوش ادھر کوش ادھر رکھ دو اب یہاں بھی تو لفظ کل ہے اس کا کیا معنی ہے یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ گوش رکھنے ہمالیہ کے پہاڑ پہ بھی گئے تھے اور ہمارے کیٹو پہ بھی گئے تھے کل جَبَلٍ تو مراد یہ تھوڑا ہے کہ پوری کائنات کے دنیا کے جہاں جہاں پہاڑ ہیں سب جگہ رکھاؤ حالانکہ لفظ تو کل ہیں سُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ ہر پہاڑ پہ سُمَّدُوهُنَّ يَعْتِدَ قَسَایَا اب آپ اندازہ فرمائیں کہ لفظ کل ہے لیکن مراد یہ ہے جو پہاڑ اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قریب گھڑے تھے میں یہ ان پہ رکھ دو یہ معنی تھوڑا ہے کہ ساری کائنات کے جہاں جہاں پہاڑ ہے وہاں رکھ دو اب دیکھو اگر اسی کو ہم لے رہے گی تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خود خود نے آکے رپورٹ دی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں نے ملکہ دیکھی ہے اور میں نے اس کا ملک دیکھا ہے ان کے لوگ دیکھے ہیں اس کی ریایہ دیکھی ہے اور وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کس رحمان نسلام اس کے بعد کل شیئ ہر شیئ ہے تو اب ہر شیئ سے کیا براد ہے کہ یعنی ملکہ بلکیس کے پاس اس وقت کانکورٹ تیارے بھی تھے اور ہوئی جہاز بھی تھے یہ سیون فور سیون جمبو بھی تھے یہ جنگی جہاز اور میزائی یہ سب کچھ اس کے پاس تھا تو پھر کل شیئ کا کیا معنی ہوا اگر کل شیئ سے براد یہ لی جائے پھر تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اس کے پاس تو معنی یہ ہے کہ جو بادشاہ کو جو ایک ملکہ کو اس وقت اس زمانے میں ضروریات ہیں وہ ہر چیز اس کے پاس ہے تو اس کو کل شیئ کہہ دیا جاتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ذرہ ذرہ اس کے پاس ہے اور ہر چیز اس کے پاس ہے اور جو چیزیں اس زمانے میں بنی نہیں تھیں وہ بھی اس کے پاس ہیں معنی یہ محاورہ ہوتا ہے محاورتاً جیسے آپ کہتے ہیں نا جی ماشاءاللہ قبال کی بات ہے جی انہوں نے تو میں نے حضرت جو بھی مانگا تھا جو مانگا تھا مجھے سب دے دیا اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انہیں آپ نے بچے مانگے بچے بھی دے دیے دیدی مانگی وہ بھی دے دی ایک بہاورہ ہوتا ہے کہ جو میری حاجت تھی میں نے ان کے سامنے پیش کی اور میں نے جو سوال کیا انہوں نے میرے سوال پورا کر دیا تو کبھی لفظ کل ہوتا ہے مضاف بھی شیع کی طرف ہوتا ہے لیکن جیسے ورنہا کہ ہم اپنے حرم میں دعا خلیل کی برکت سے تمام دنیا کے پھل کھینچ کے لے آتے ہیں اچھا بہت سارے پھل جو ہیں ابھی تک تو ان کو عربوں کو نام بھی نہیں آتے بہت سارے پھل انہوں نے دیکھے ہی نہیں بہت سارے پھل دنیا میں ملتے ہیں جو انہوں نے دیکھے نہیں ابھی تک بھی نہیں دیکھے ہیں بچہروں کو نام بھی نہیں آتے یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ہاں ایک نام تو ہے نہ چلو عام اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بتائیں منگا عربی کا لفظ ہے یہ کوئی نئی لگت ہو آپ کے پاس تو ہو ہمارے پاس جو لگتیں ہیں جو آج تک ہم نے پڑھی ہیں ان میں رکھا ہی مینگو بھی ہے تو مینگو کی بگاڑ ہے منگا مینگو تو انگریری کا لفظ ہے جیسے انہوں نے ناشی و نال بنا دیا نیشنل کا ٹویوتا بنا دیا توتا کا جیسے بھٹو ہوتے ہیں نبوتو تو یہ تو مقصد ہوں تو یہ مانا ہے تو یہ تو ایک عربی کا لفظ ہو گیا عربی کا لفظ تو کوئی نہیں ہے منگا کیونکہ نہ کبھی یہاں عام ہوا نہ کبھی یہاں عام آیا ان بجروں کو کیا بتا کہ عام کس بلاک عام ہے یہ تو ابھی چند سالوں سے مسئلہ ہے کہ آنا شروع ہوئی اچھا بہت سارے بھل ایسے ہیں آپ یقین کریں کہ میں اگسپورٹ سٹیج لنڈن پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہنا کہ جی چلو اب آپ کو سیر کریں اور پھر وہ میری سیر جی ہوتی ہے وہاں رات کے دو بجے ہوتی جب کوئی نہیں ہوتا وہاں دن کو سہر کرتا عورتیں ہی دیکھو نا اچھا تو اس لئے میں نے کہا تھی اچھا ایک آسپورٹ سٹیج ایسی ہے کہ وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کو گہوے چائے بھائے یہ وہ مل جاتی ہے چونکہ عربہ ذرات کے وہاں کافی دکانے ہوتی تو میں نے کہا اتنی بڑی خجور جناب ایسی خوبصورت خجور حالانکہ اب ہم لوگ مکہ مدینہ پر رہنے والے الحمدللہ جو خجوروں کا مرکز ہے لیکن اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت میں نے کہا یار یہ خجور تو ضرور خریدو یہ تو بہت عالی قسم انہیں کہا حضرت یہ دیکھنے کی ہے کھانے کی نہیں ہے یہ ملک کی طرح بے لذت ہے دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے اندر سے اسی طرح بے لذت ہے جیسے ان کے ملک بے لذت ہے کافر بہت بظاہر کتنا خوبصورت ہو لیکن اندر سے تو اسی طرح بے بدا ہوتا ہے تو انہیں کہا کہ جناب یہ آپ نہیں کھا سکیں گا کہا یار میں ہر بانی کروں لو نے ایک کلو تو لے لیتے ہیں یہ تو کہیں گے ہم نے خرید جاتا یقین کریں اسے گھاس کھا لیتے نہ وہ بہتر تھا میں نے کہا یہ کیا ہے انہیں کہا بہت یہ اسی طرح ہے انہوں نے کچھ کا کلم شرم کر کے تو اس کے جین شین بدل کے خجور کو لمبا تو کر لیا لیکن اس کے اندر ہے تو کوش نہیں یہ جیسے ابھی جین کے بچے پیدا کریں گے وہ تو ہو جائے گا کوئی نہ کوئی علو کا علو کا پٹھا نکلائے گا لیکن سوال یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آسانہ تقویم ہوگا وہ آسانہ تقویم تو کبھی نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج پوری دنیا کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ماں اپنا دودھ بلا کیوں تمہارے ربے ختم ہو گئے یہی بات تو اسلام پہلے کہتا تھا اللہ کا قرآن ہے نا چودہ سو سال پہلے محمد عربی فرما رہے ہیں کہ والوالدات جو ہیں ماں جو ہیں دودھ بلایا تو اسی لیے اکبر الہبادی بھی رو پڑا تھا کہ اس نے کہا تھا نا کیسے اولاد سے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی دودھ ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی دودھ ڈبے کا پی کے جوان ہوا ہے اور جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں تیگوں نہیں وہ تو مسلمان تیگوں کے سائے میں پلتے تھے نا ہم دیگوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں چمچا ہے دیگ والا قومین شاہ ہمارا یہاں چاول ملے وہاں چلے جاؤ تو یہ جو ہے نا دی میرے عزیز تو اب جناب سمجھیں کہ تو اس کا معنی کیا ہے کہ نعوذ بیتنا ہر چیز اس کے پاس تو ہر پہار پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھیں گے تو یہ اللہ کے قرآن میں تحریف ہوتی ہے کبھی کل بمانے اکثر ہوتا ہے کبھی لفظ کل ہوتا ہے بمانے بعد ہوتا ہے معنی حسب احمال جو اس وقت ضرورت تھی اس زمانے میں اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہاڑ تھے یہ عرب کو جن سمرات کی ضرورت تھی کہ حالانکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن انگور آ رہے ہیں خجور آ رہی ہے فلا آ رہا ہے فلا کیونکہ عرب لوگوں کے لیے تو یہی جیدیں سرمایہ حیات تھی کہ اگر ان کو خجور مل جائے سبحان اللہ ان کو اگر انگور مل جائے تو سبحان اللہ ان کو یہ جیدیں مل جائے ان کا تو سب سے بڑا سب سے بڑا سمر جو تھا وہ یہی تھا تو اس لیے انہوں نے یہ جو اللہ کی قرآن میں تحریف کی ہے اچھا دوسری باتیں اور یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ہم نے طبیانا لکل شئے ہر چیز ہم نے کھول تھی اور دوسری فرمایا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ یہ تیروں صورت مکی ہیں جن میں یہ آیات مبالک ایک صورت نحل ہے ایک صورت یوسف ہے سب صورت مکی صورتیں ہیں جو ہجر سے پہلے ناظر ہوئیں اچھا اس میں جب اللہ نے نبی کو کل شئے کا علم دے دیا ذرے ذرے کا علم دے دیا تو باقی قرآن اتر لیں یہ تو ضرورت ہی نہیں تھی بات کو سمجھیں کہ بھی جب ذرے ذرے کا علم غیب تو عطا کر دیا کوئی چیز اب حضور کے آگے چھپی ہوئی ہے نہیں تو پھر باقی قرآن اتار رہے گی کیا ضرورت ہے اچھا اگر قرآن میں ہر چیز ہے تو یار پھر ہماری جان تو چھڑوا ہو جب ان کے لئے حدیث ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب فجر کی دو رکھاتے ہیں زوہر کی چار رکھاتے ہیں اثر کی چار رکھاتے ہیں مغرب کی تین رکھاتے ہیں عشاء کی چار رکھاتے ہیں یہ رکھاتیں جو ہیں ان کے عدد تو قرآن میں ہمیں دکھاؤ کہا لکھے ہوئے ہیں تو اگر قرآن میں ہر چیز ہے تبیانا لے کل رکھے ہے ما فغدنا فالکتاب من شئے ہے تفسینا لے کل رکھے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے سارے علوم غیب زبعہ در آتا کر دیا ہے تو پھر تو قرآن میں یہ ہونا چاہیے لے کہ فجر کی دو رکھات ہیں اور زوہر کی چار رکھات یہ کون سی آیت میں اچھا یہ کون سی آیت مبارک میں آئے کہ سوا سات تولے سونا ہو تو پھر زکاة دینی ہوگی یا ساڑے بونجہ تولے چاندی ہو تو پھر زکاة دینی ہوگی یہ کہاں لکھا ہوا ہے تفسیر اللہ کل شیخ کیا بنا اچھا اگر قرآن کی ان آیات کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ذرے ذرے کا علم اتا فرما دیا ذرے ذرے کا علم دے دیا عالم غیب بنا دیا عالم ما کان وما یکون پھر اجماع صحابہ اجماع امت کی کیا ضرورت پھر قیاس کی کیا ضرورت پھر تو باقی ساری چیزیں ختم کر دیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ مراد نہیں ہوتی بلکہ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کہ اللہ پاک نے فرمایا فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ما کان اللہ لیتریکم علی الغیب اللہ کسی کو غیب پر مترے نہیں کرتے مگر جس رسول کو چاہتے ہیں اس کو غیب پر مترے کر دیتے تو آپ نے پہلے کہا کہ اظہار عن الغیب اطلاع علی الغیب اخبار عن الغیب تو ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا اچھا اسی طرح ان کی ایک دلیل جو ہے ایک حدیث ہے اور یہ حدیث سیاہ میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا کہ حضور صحابہ کہتے ہیں کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تا صرف نماز پڑھ کہ پھر حضور کھڑے ہو جاتا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سم بیانا ایک جگہ حدسا فرماتے ہیں الہ ما یکون یوم القیامہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور نے سارے کا سارا بیان کر دیا صحابہ کہتے ہیں حفظہو من حفظہو ونسیہو من نسیہو جن کو اللہ نے حافظہ دیا انہوں نے یاد رکھا لیکن جو بھول گئے تو بھول گئے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے قیامت تک کا علم حضور کو دے دیا اور حضور نے قیامت تک کا علم جو ہے بیان کر دیا کوئی جیس باقی رکھی نہیں سب بیان کر دیا اچھا جب بیان کر دی تو پھر تو سارے صحابہ بھی عالم الغیب ہو گئے نا ان کو بھی بدلا دی نا اللہ کے بندے حالانکہ اسی حدیث کی شغاہ کو دیکھ لیتے یا اور حدیثیں دیکھ لیتے تو حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو فتنے قیامت تک آنے تھے حضور نے فتن کے بارے میں مجھے سارے بتا دیا سارے صحابہ کو بتا دیا کہ جاجوج ماجوج آئے گا دابا نکلے گا دجال آئے گا میدی آئے گا عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور زمانے میں پھر عدل و انصاف ہو گا جو قیامت تک فتن تھے اور جو ان کا حل تھا وہ اللہ کے پیغمبر نے سارا ذکر فرما دیا اس کا معنی یہ نہیں کہ ذرے ذرے کا علم غیب اور ما کانا و ما یکون حضور نے بیان فرما دیا یہ صفت خدا بندی ہے اس میں جو یہ عقیدہ رکھے نعوذ باللہ وہ شرک ہے اچھا اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے ان حضرات میں بھی یہ عقیدہ آیا کہاں سے ہے یہ عقیدہ ان کے ہاں بھی روافع سے آیا ہے اور اصول کافی میں روایت ہے امام جعفر صادق سے وہ کہتے ہیں کہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خیدر علیہ السلام صبر کر رہے تھے اگر میں ہوتا تو میں سب کچھ جانتا تھا میں ان کو بتا دیتا میں سب کچھ جانتا تھا بلکہ میں وہ بھی جانتا تھا وہ جو دونوں نہیں جانتے تھے جو قیامت تک ہے وہ سارا علم مجھے ہے تو یہ اصل میں عقیدہ روافع کا تھا امامیہ کا تھا ان سے منتقل ہو کے ہمارے اہلِ بدت کے پاس بھی آ گیا تو یہ قرآن کے بھی خلاف حادیث کے بھی خلاف اور واقعات کے بھی خلاف حقائق کے بھی خلاف اور یہ معمولی جرم نہیں بلکہ بندے کو شرک تک لے جانے والا ہے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور صحیح عقیدہ رصیب فروائے ربنا لا تزکلو بنا بادے اِن حدیتنا وَحَبْ لَنَا وِلَّتِ الْقَرَحْمَا اِنَّ كَانْتَ الْوَحَابِ صلی اللہ تعالیٰ عَلَا خیرِ خَلْقِ سَيِّرْنَوَا محمدٍ وَآلِهِ وَأَسْحَابِي اجمعین مرادرانی اسلام واجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ آپ کے مستشفہ کی اس مسجد میں اور پاکٹر فورم میں جو دروس عقائد مسلم کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں ان کے زمن میں تقریباً مسئلہ علم غیب کی بحث اپنی کم علمی کے مطابق مختصر انداز میں ختم ہوئی اور آج ہم جس مسئلہ پر انشاءاللہ درس کا آغاز کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حاضر ناظر یہ بھی اہلِ بدات نے اہلِ احواء نے اس مسئلے کو بھی ایک مرکت الارا مسئلہ بنا دیا ہے اور اس کا تعلق بھی اسی مسئلہ علم غیب سے ہے کیونکہ علم غیب کا معنی کہ ہر چھپی چیز کو جاننا حاضر معنی ہر جگہ موجود ہونا ناظر معنی ہر چیز کا دیکھنا تو جب ہر جگہ موجود ہے دیکھے گا تو اس نے علم بھی رکھتا ہے گویا لہذا اس پر غیب غیب نہیں رہے گا تو ان دو مسئلوں کا ایک تو آپس میں تعلق ہے اور دوسرا یہ دو مسائل ایسی ہیں علم غیب اور حاضر و ناظر کہ یہ مارکت الارا مسائل میں ہیں اور یہ دو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں انسان کا عقیدہ غلط ہو جائے تو فورا وہ شرق میں پہنچ جاتا ہے اب مسئلہ سمجھیں کہ حاضر و ناظر کا کیا معنی؟ علماء اہل سنت علماء اہل توحید علماء حق سلفاً و خلفاً متقدمین سے لے کر متاخرین تک ان سب کا قرآن سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ بھی اللہ کی ذات ہے عالم ما کانا و ما یکونو و ما ہوا کائنن الى یوم القیامہ بھی اللہ کی ذات ہے اور علم محید کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہر چھپی ہوئی چیز کا جاننا جو ہے یہ بھی علم اللہ کی ذات کا ہے اور ہر جگہ حاضر اور ناظر جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات ایک اپنے عقیدے کو صحیح فرم ہر جگہ حاضر کا کیا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ خود موجود ہیں یا اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا نعوذ باللہ کے جیسے بعض روافض نے اور بعض اہل احواء عبدات نے حلولیہ فرقہ پیدا کیا جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود بندے میں حلول کر جاتے ہیں کہ ظاہر میں تو بندہ ہوتا ہے لیکن خدا خود اس کے اندر ہوتا ہے یہی عقیدہ آج تک بھی ہندو میں تناسخ کا موجود ہے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ فنا جنم میں اور جنم لیا تھا اور اس کے بعد ہی میرا دوسرا جنم ہے یہ میرا تیسرا جنم ہے اور جب ہمارے ان کے والدین ان کا عقیدہ ہندو کا کے والدین ہمارے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی شریر جو ہے ان کی آتمہ جو ہے وہ کسی اور جانور میں منتقل ہو جاتے ہیں اور یہی وہ عقیدہ سیعہ ہیں عقائدہ قبیہ ہیں اللہ معاف کرے جو مسلمانوں میں آتے ہیں انہوں نے بھی یہ عقیدہ بنا لی ہے کہ روافض کا بالکل یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے بظاہر تو حضرت علی لیکن اصل تو مولا ہے کسی بھی یہ وہ ہر جگہ مولا علی مدد مولا علی مدد وہ اللہ مدد نہیں کہتا یا اللہ مدد کبھی نہیں کہیں گے یا علی مدد کہیں گے مولا علی مدد کہیں گے بلکہ السلام علیکم بھی نہیں کہیں گے ایک کہے گا یا علی مدد جواب میں اگلا کہے گا مولا علی مدد یعنی تسلی ہوگی کہ یہ واقع ہمارا جماعت کا پقاعت نہیں unanimously کہ ہمارے تحیہ ہمارے آداب کو جانتا ہے اسی طرح بہت سارے اللہ باف فرمائیں باقیدہ ایک مستقل فرقہ حلولیہ فرقہ دلہ ہے اللہ باف فرمائیں اللہ ان کے فتنوں سے بچائیں ان کا یہ عقیدہ ہے اور اسی سے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے وہ مسائل پیدا کی ہے کہ منصور تو نہیں بول رہا تھا منصور کے اندر خدا بول رہا تھا اور وہ علم اچھا اس کو پھر وحدت الوجود اچھا پھر اس کو ایک اس طرح پھیلایا گیا کہ بعض حقائق کو اس انداز میں موڑا گیا لوگوں کو گبراہ کرنے کے لئے کہ ان نے کہا دیکھیں جی بس ہر آدمی جو ہے نا بس اس میں بس جی ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم تو جناب خدا کو دیکھ رہے ہیں اسی سے وہ اشعار لوگوں کے اپنا مشہور کیے گئے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے حالانکہ بات تو آؤتی معنی یہ تھا کہ جہاں جہاں ہم نظر ڈالیں تیری سن آتے ہیں آسمانوں پہ نظر ڈالیں زمین پہ نظر ڈالیں کائنات پہ نظر ڈالیں انسانوں پہ نظر ڈالیں تو خدا یاد آتا ہے مانت بقصود تو یہ تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بس جب ذرا کردن جھکائی دیکھ لی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار کہ وہ تو اللہ تو ہمارے اندر ہے جب چاہے ہم دیکھ رہے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ماف کرے ماف کرے یعنی وہ اس حد تک آگے بڑھے ہیں دیوان میں انہوں نے باقیدہ یہ محبت میں عقیدت میں آکے شیر لکھے ہیں کہ ظاہر میں پیر فرید ہے لیکن باطن میں تو خود اللہ ہے باقیدہ انہوں نے سرائے کی زبان میں ایک شائر ہے جس نے اپنے دیوان میں باقیدہ یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا جو چاچنہ کا شہر ہے وہ ایسے ہے جیسے بدینہ ہو اور کوٹ بٹھن ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہو اور پیر فرید ایسے ہے جیسے خود اللہ ہو یہ عقید ہے اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر اور ناصر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی تو صفت ہو ہی نہیں سکتی حاضر ناصر تو ہوتا ہی پیغمبر ہے انبیاء ہیں یا شیخ ہے یا پیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرق وہی کہا ہے کہ جیسے علم غیب اللہ کا ذاتی تھا ان کا عطائی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ان کو اللہ نے دے بھی ہے اور ان کو اللہ نے یہ قوتیں عطا کر دی ہیں کہ ہر جگہ ہر مقام پہ ہمارا شیخ جو ہوتا ہے ہمارا پیر جو ہوتا ہے ہمارا مرشد جو ہوتا ہے وہ حاضر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہر جگہ حاضر اور ناصر ہے موجود بھی ہے دیکھنے والی بھی ہے اسی وجہ سے یہ سارا کھڑے ہو کے صلاة السلام پڑھتے ہیں کہ حضور موجود ہے اصل عقیدہ وہی ہے وہ حاضر ناصر والا یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایسی ایسی عجیب باتیں لکھی ہیں نبود اللہ کہ آدمی کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے تو یعنی نقل کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ جانے انہوں نے لکھ کیسے دیا کتابوں میں لکھ دیا ملفوزات حصہ دوم اور وہ کسی چھوٹے آدمی کی لکھی بات بھی نہیں عالی حضرت کی ہے عالی حضرت کے ہی ملفوزات ہیں عالی حضرت کے ملفوزات ہیں ملفوزات کا حصہ دوم صفحہ انچاس اس پہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدی احمد سلجماسی ایک بزرگ گزرے ان کا نام تھا سید احمد سلجماس ان کے علاقے کا نام تھا وہ سلجماسی کہلاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کی دو بیویاں تھی اور وہ مرید تھے حضرت عبدالعزیز دباق کے وہ اللہ والے لوگ تھے لیکن اب بعد سنیں اندازہ کریں عقیدے کو بگاڑنے میں آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اللہ با فرمائے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو مریدی تھی عقیدت تھی وہ حضرت سیدی عبدالعزیز دباق سے تھی اور جب ایک دن سیدی احمد سلجماسی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ نے نراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بھئی تم احمد تمہاری دو بیویاں ہیں اور ایک بیوی کی موجودگی میں اس کے جاگتے ہوئے تم دوسری بیوی کے ساتھ کیسے لیٹ گئے تو اس نے کہا حضرت کے بیری جو بیوی ہے وہ سو گئے اس کو نیم تھی تو وہ چونکہ سو گئی تھی اس لیے بھئی دوسری بیوی کے ساتھ لے ریا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں وہ سو نہیں گئی تھی اس نے سوتے میں جان ڈال لی تھی اور وہ بلکل جاگ رہی تھی اور یہ تم نے زیادتی کی ہے کہ ایک بیوی دیکھ رہی ہے اور تم دوسری بیوی کے ساتھ اپنے حقوق پورے کر رہے ہو یہ غلط بات ہے تو اس کے بعد وہ بڑے حیران ہوئے تو انہیں کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا یہ تو آخر میرے گھر کا رازہ ہے تو انہیں کہا کہ آپ کے اس قبرے میں کوئی تیسرا پلنگ بھی پڑا تھا تو اس نے کہا کہ اسی پہ تو میں لٹا ہوا تھا یہ ملفوضات میں ہے ملفوضات حصہ دوم صفہ انچاس جس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے مرشد اور شیخ سے تو کوئی حالت بھی چھپی نہیں ہو دی بندے کیونہ تو ہر جگہ حاضر نہ دے رہے یہ کتابوں میں ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو جی بندے نے مثال کے طور پر ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی بڑبار دی ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی بھنگ کی ترنگ میں آگے کوئی بات کہنی ہوتا ہے نا کہ بعد اوقات آدمی ہیں کہ ہوتا ہے جو بھی نشے میں بیٹھا تھا یا کسی بھول میں بیٹھا تھا وہ حضرت بیر محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ رہے تقریب فرما رہے تھے انہیں کہا کہ یار یہ شیعہ سنی کا جھگڑا میں ختم کرنا چاہتا ہوں خلافت ابو بکر پھر جو لڑ رہے ہو تم کوئی خلیفہ بناو میں اس کو خلافت دے دیتا ہوں خلیفہ تو بناو نا کس کو خلافت دوگے وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا انہیں شیعہ میں بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا وہ نے کہا جی میں خلیفہ بنوں گا تو حضرت شاہ صاحب اس کو جانتے تھے انہیں کہا اس سیدو یہ خوجہ ہے پھر بھی تو خلافت خوجہ لے جائے گا تو سیدو پھر ہوتے رہے جاؤ گے پھر جکڑا تو باقی رہا ہے پیسے خوجہ کو ترازی کرو اب اس کو پتہ بھی نہیں خلیفہ جا ہوتا ہے انہیں شیعہ میں بیٹھا تھا انہیں کہا کہ کون خلیفہ بنے گا ہی میں بنوں گا تو ایک تو ہوتا ہے نشے کی طرنگ میں آکے مثلا کوئی بندہ غلط بات کہہ جائے یا ایک دفعہ آدمی خطابت کے جوش میں آکے کوئی بات اس کے موں سے نکل جاتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ باقیدہ کتاب میں لکھی جائے اسی طرح آپ ان کی کتابیں ہیں نجم الرحمان ایک کتاب کا نام ہے مقیاس حنفیت ایک کتاب کا نام ہے جا الحق ایک کتاب کا نام ہے انہوں نے ان کتابوں میں باقیدہ لکھا ہے کہ حادر نادر ہونا جو ہے یہ تو صفت ہی انبیاء اولیاء کی ہے کیوں حادر کا معنی ہوتا ہے جو نہیں تھا حادر ہو گیا وہ کہتے ہیں اللہ تو اس طرح ہو جی سکتا بہت ہے یہ اللہ کی صفت ہی نہیں اور کہتے ہیں نادر مانا دو آنکھوں سے دیکھنے والا اللہ بھی یہاں تو دیکھتے ہیں لیکن یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کی آنکھیں لہذا معنی یہ ہے کہ اللہ بھی نعوذ باللہ نادر نہیں ہو سکتے تو یہ تو حادر اور نادر جو ہے ہوتا ہی نبی ہے ہوتا ہی شیخ ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ ہدایت دے اور پھر اپنے عقیدوں کو جوڑ توڑ کو ثابت کرنے کے لیے پھر جناب حضور کے موجزات کے حوادے دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے کہ جب میں سفر کرتا ہوں تو زمین لپیٹ دی جاتی ہے مختصر ہو جاتی ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ نصرت بر رعب مسیرت شہرن میں ایک مہینے دور ہوتا ہوں اور دشنوں کے دل میں میرا روپ پڑ جاتا ہے تو یہ ساری باتیں یعنی کوئی ادھر کی باتیں کٹھی کر کے جناب دیکھیں جب زمین لپیٹ دی گئی تو کوئی ساری زمین سامنے ہو گئی تو بیادہ اب ہر جگہ ہو گئے زمین تو لپیٹ دی گئی اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو ساری قصہ کہانی کموں کو بتا دی تو معنی یہ ہے کہ حضور کے سامنے ہر چیز تھی حضور ہر چیز دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک ہی سوال کے سینکنوں جواب ہم سے کچھ اور ان سے کچھ درباں سے کچھ جب آدمی یوٹا ہونے پھر اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر یہ کچھ نہ کہا گیا تھا یعنی آپ اللہ معاف کرے کوئی عورت گھر سے غلط طریقے سے بیٹھ جائے واپس آئے نا جتنے مندے کچھ ہے یہ سب گنیا نہیں ہے جواب دے گی کیونکہ جوٹ جب ہل رہی ہے تو اس لیے ایک ہی سوال کے سینکنوں جواب ہم سے کچھ اور ان سے کچھ درباں سے کچھ تو کسی کو تو کچھ کہتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ یہ وہاں بھی سمجھتے نہیں حضور کی روح مبارک حاضر ہے حضور کی روح مبارک جو ہے کہ اَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودًا فِي كُلِّ بَيْتٍ مِن بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ کہ ہر گھر میں حضور کی روح مبارک موجود حالانکہ ملع علی قری الحنفی نے باقیدہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اہلِ سُنَّف سے نہیں وہ خارج ہے اہلِ سُنَّف سے اسی طرح باقیدہ فتاوہ قاضی خان اسی طرح باقیدہ عالمگیری اسی طرح باقیدہ ان علمائیں لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یا تو منعوم ہوتا ہے کہ یہ اہلِ مدادیاتو یہ پڑھتے ہیں ہم خوابنے آپ کو حنفی کہتے رہتے ہیں کبھی انہوں نے شاید حنفیوں کے کتابیں پڑھی نہیں اور حنفیوں کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں حنفی نہ کبھی انہوں نے کوئی کتاب دیکھی ہے نہ انہوں نے کبھی کوئی متعلق کیا ہے حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے ایسے ایسے علماء بھی پیدا کیے ہیں آج ہی ذکر ہو رہا تھا کہ مفسر ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ کی بوت کے بعد جب حساب کیا گیا کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں تو حساب کیا گیا ماشاءاللہ تو ایک روزالی صفحہ بنتا ہے ان کا چالیس صفحہ یعنی پوری کتابیں کتنی صفحے لکھی ہیں اور کل زندگی کتنی تھی تو اس میں اگر حساب کیا جائے تقسیم کیا جائے تو چالیس صفحہ روز کا بنتا ہے تو آپ اندادہ کریں کہ ان لوگوں نے کتنی محنت آپ حیران ہوں گے کہ اللہ مشمس الائمہ سرخزی نے تیس جلدیں کتاب لکھی اور وہ بھی کونے میں بیٹھ گیا بادشاہ نراز ہو گیا ایک مسئلے پہ کونے پہ قید کر دیا قید کر کے کونے میں بیٹھا دیا کہ کونے میں بیٹھ ہوئی بیٹھ چاگرد آتے روٹی لے کے پہنچا جاتے کوئی پانی پہنچا جاتے ان کو کہتے کہ یار نے حضبانی کی اگر ان کو کاغذ خلم لائے کر ان کو کچھ لکھتا رہا ہوں پارے جو بیٹھا ہوں تو کیا کرو تو تیس جلدوں کی کتاب آپ کونے میں بیٹھے بیٹھے لکھے ڈالی اور جو کونے میں بیٹھے لکھے ڈالی وہ باہر جو کتابیں رکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی اس میں تو بغیر کسی کتاب کی لکھی ہے اس کے سامنے تو کوئی کتب خانہ نہیں ابھی آپ احران ہوں گے کہ مفسر شاہین کی تفسیر جو ہے بتائے آپ کو کتنے جلد ہے چار سو جلد میں تفسیر لکھی ہے قرآن کی اپنی چار سو جلد آپ پڑھ سکتے ہیں تو پتہ نہیں یہ بیچار ہے اللہ و عالم کہاں پڑھتے رہتے ہیں اور ساری دنیا میں الٹا آناب کو بدنام کر بیا کہ جناب یہ انفیوں کا عقیدہ ہے اور یہ انفیوں کا عقیدہ ہے اور یہ دیبندیوں کا عقیدہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور جوٹھی بات آپ سارے ہزار زیادہ مشاء اللہ پڑھے لکھی ہزارتے ہیں دوستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی علمیں ہیں کہ زیب النساء نے تفسیر قرآن لکھی تھی زیب النساء جو تھی باتشاہ کی بیٹی اس نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی تفسیر زیب اور وہ نادر یعنی نادر ایلوزگار تفسیر ہے ایسی نہیں کہ کوئی عام تفسیر ہے اور وہ اپنے علم میں اور اپنے مطالعے میں اس قدر کھوئی رہتی تھی کہ باپ کو بھی بننا ہو تو آٹھ ہار دن بات کو وقت مانگنے میں گزر جاتے تھے کہ وہ اپنے اس نے صرف یہ لکھا ہے کہ مجھے باتشاہ کی بیٹی ہونے کا ایک فائدہ ہوا کہ جو کتاب مانگی اللہ نے وہ کو دے جو میں نے فرمیش کرتی تھی میری فرمیش تو کتابیں ہوتی تھی کیونکہ باپ باتشاہ تھا لہذا وہ کتابیں مجھے فوراں کوہن جاتی تھی تو بس مجھے ایک خوشی ہے باپ باتشاہ ہونے کی اور تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا باپ کے باتشاہ ہونے سے تو یہ وہ لوگ ہیں میرے حزیز کے جنہوں نے زندگیاں اور علم کے اندر کھپا ڈالی ہیں اور ساری زندگی جنہوں نے کتابوں میں محنت کی ہے اور بڑے بڑے آفتاوہ قادی خان دیکھیں عالمگینی دیکھیں آپ در مختار دیکھیں آپ رد المختار دیکھیں آپ ساری کتابیں دیکھیں ان میں متفق علماء احناب علماء دیوند کا یہ متفق فتوہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی عورت سے شادی کرے اور وہ کہے کہ من خدا با رسول گواہ میں کردم کہ میں اللہ اللہ کے رسول کو گواہ کر کے تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں تو ان نے کہا یکفر وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے جیسے اللہ کو ہر جگہ حاضر نادل سمجھے حضور کو بھی ہر جگہ حاضر نادل سمجھے کہ حضور موجود ہیں اور گواہ میں نے نکاح کر تو اسی لئے یہ کہ حضور موجود ہیں اور گواہ میں نے نکاح کر تو اسے لئے یہ ایک بہت بڑا مرکت العرام مسئلہ ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے ہمارے سارے ملکوں میں یہ تمام جو جھگڑے ہوتے ہیں صلاة السلام ہو رہے ہیں میلات ہو رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ ہر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاة السلام پڑھو اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اسی حاضر نادل ان کی اصل جر جو ہے وہ یہ حاضر نادل کا آفید ہے اچھا بعض پیروں نے ایک پیر صاحب سے پوت ہو گئے اور اچھا وہ ماشاءاللہ بڑے پیر کا منع یہ ہوتا ہے جس کے بڑے آدمی مرید ہوں پہلے دمانے میں تو بڑا پیر وہ ہوتا تھا نا جو اللہ والا ہو جو بہت بڑا عابد ہو بہت بڑا ظاہد ہو بہت بڑا عبادت والا ہو تقوے والا ہو اللہ سے درنے والا ہو اب بڑا پیر اس کو کہتے ہیں جس کے بڑے بڑے لوگ مرید وہ بڑا پیر ہوتا ہے تو ہمارے ایک صدر تھے پاکستان کے وہ بھی ان کے مرید تھے اس لیے وہ بڑا پیر تھا اب جناب وہ پیر صاحب جب باہر نکلتے کسی جگہ سے جانا ہے کسی دوسرے شاعر میں جانا ہے تو کیونکہ وہ بڑے پیر تھے ماشاءاللہ تو ان کے پروٹوکول کے لیے جناب بیس بیس پجارو اور ڈینڈ کرزر اور رینج روور اور جناب بڑے بڑے آئی ایس کے ڈبے اور گاڑیاں اور ڈنمین اور اس نے سے بھرے ہوئے لوگ آگے پیچھے سرکار کے لیے جاتے تھے تو جاتے جاتے پر حضرت اشارہ کرتے بھی گاڑیاں روکتے تو گاڑی روکتے تھے جن بھی سے حضرت پیر صاحب گاڑی سے نکلتے اور شرک سے دور ایک کنہ زمین تک ایسے بھاگتے جا رہے ہیں باقی کسی کو حقام میں بھئی خبردار اور حضرت پتہ نہیں کیا رات ہے وہاں جا کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے پڑے رہے اب سارہ جہان دیکھ رہا ہے کہ وہاں حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اچھا پوری روڈ پہ تو ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں ادھر کی ٹریفک بھی بند ادھر کی ٹریفک بھی بند اور ٹریفک والے بات کر دی سکتے گن میں انہیں سارے مسلحہ کھڑے ہیں کلکشن کو فنکوزیاں لے کے کون بات کرے مرنا ہے کسی میں اور جب پیر کا صدر برید ہو تو مقدمہ کون درج کرے گا دیکھنے جی اکرے باہرے کریں خون کا دعویٰ کس پر قاتل بھی وہی بنسب بھی وہی شاہد بھی وہی تو کس بھی جا گیا آدمی اپنے خون کا دعویٰ کریں کون سنے گا تو اب لوگ جناب دیکھ بھی کیا ہو گیا اسے کہا کیا ہو گیا تو ایک میلہ بن گیا نا حد سائی کروں لوگ اتر رہے ہیں بسوں سے ٹرکوں سے وہ بھی کیا ہو گیا انہوں نے کہا جی حضرت مرشد حضرت پنا پیس صاحب کڑے ہیں پیس صاحب کڑے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جناب پیس صاحب روتے ہوئے جناب آ گئے اور جو ان کے خاص خلفاء ہوتے تھے وہ جناب کہتے جی حضرت مبارک ہو حضرت مبارک ہاں بھائی اللہ کسی اتر ہے سرکار دعالم جا رہے تھے تو میں نے قدم بوسی کے لئے حاضر ہوا تو حضرت کھڑے ہو گئے بڑا تیار فرمایا بڑی شفقت فرمائی میرے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ابھی تک سینے میں تھندک محسوس ہو رہی ہے بس سبحان اللہ جی بس ابھی ابھی ملاقات ہو گئے اب جناب لوگ مبارکے دے رہے ہیں اور ہارت دار رہے ہیں کہ سبحان اللہ کہ جناب توال ہے کہ حضرت پاک جا رہے تھے اور حضرت کو بلالی اور حضرت دوڑ کے مل بھی آئے بات بھی ہو گئی ہاتھ بھی پھیل لے حضرت اور لوگ پرید ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ کی جناب جس کا اتنا بڑا مقام ہو کہ راستے میں چلتے ہوئے حضرت کو مل لے مدینہ میں تیس سال رہو حضرت سے ملاقات نہ اور پاکستان میں ملاقات کرا دے کمال ہے نا ہمارے اپنے لیلے میں ایک تیر صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ جی میرے سامنے آپ بیٹھ گئے تو وہ یوں کرتے تھے کہ یہ آنکھوں میں ہاتھ رکھتے وہ کہتے تھے کہ بس پانچ منٹ میں میں ایک کلام پڑھوں گا آپ کے آنکھوں سے نور نکل گا اور اس کے بعد فوراً میں آپ کو حضرت کی دیارت کرا دوں گا اچھا مجھے بھی بڑا شنک ہوا یار اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے وہی پانچ منٹ میں آدمی کے صرف آنکھوں میں ایسے ہاتھ رکھو اسی وقت نور پیدا ہو اسی وقت حضور کی دیارت ہو جائے ہم تو ساری جندگی تعالی میں پڑھتے پڑھتے مر گئے ہمیں لے تو مجھے بھی بڑا شوق ہوا میں نے کہا کہ اس پیر صاحب کی خدمت میں ہم جاتے ہیں ہم نے جناب علومات کی ہے تو ان نے کہا کہ جی وہ فلان جگہ ہے اپنا ایک جگہ تھی بہادرپور اور نہیں شاید بہادرپور اور رحیمی آرخان کے دربیان میں اور اس کا ایک بہت بڑا بڑا سڑک جناب بورڈ لگا تھا آخری آرامدہ انہوں نے ایک بورڈ لگائے ہوا تھا کہ اس نے حضرت میں وہی مرنا تھا نا وہ آخری آرامدہ ہے نا حضرت کی تو وہاں جناب اتفاق سے میں نے کہا بھی جائیں مجھے لوگوں نے کہا کہ مقی صاحب آپ نہ جائیں پتہ نہیں کہوں نے کیا ہے میں نے کہا یار کوئی ہو کیا ہے اگر واقعی وہ کوئی اتنا بڑا شیخ ہے تو ہمیں دیارت کر کے سواب ہوگا اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو چلو کم از کم تسلی ہوگی بس یعنی وہ جو ہمارے ہاں زدی عادت ہوتی ہے بے وقوف بلو چونکی وہ اپنی زد میں جناب وہاں چلا گیا اب وہاں جاؤں تو جناب سب سے پہلے تو حضرت کے خلفاء مجھے ملے ماشاءاللہ کسی کے جلے میں زنجیریں ہیں کسی کے ہاتھ میں گھنگرو ہیں اور جناب وہ گھنگھن بجا رہے ہیں اور کچھ بیٹھے بھنگرگرڑ ہیں پہلے تو حضرت کے خلفاء کی دیارت ہوئی کہ یہ پہنچے ہوئے لوگ یوں ہیں عدور کے ہوئے اب میں نے دل میں سوچا گیا ابھی اچھا تو سمجھ تو لے دیا جس کے صحابی ایسے ہیں تو حضرت کیسے ہوں گے وہ حضرت دیاو القاسمی ان کے قبر پر رحمت فرمائے وہ فوت ہو گیا خطیب آدمی بھی تھے اور بڑے مزاہ بھی کرتے تھے وہ جب یہاں حرم میں قبضہ کیا اور ایک جوٹھا مہدی بن گیا تو وہاں وہ تعدہ آئے عمرہ کر کے گئے تھے اور جلسے میں تکیئے کر رہے تھے تو ان کے ساتھ حاجی خلیل ہوتے تھے فیصل آباد کے بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھا ہنس مخادمی تھا اور بڑا عجیب آنی خیال ہے وہ بھی تو وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے چکر بھیجا کہ حضرت چونکہ آپ عمرے پہ تھے وہاں جو نبی مہدی پیدا ہوا اس کی آب نے دیارت کی ہے تو قاضی صاحب نے رہا ہے یہ اس کا صحابی بیٹھو اس کو دیکھئے اس کا انتازہ کا بھو یہ حضرت بھی ان کے صحابی ہیں ان کو دیکھ لو تو وہ سمجھا جائے گا جیسے کوئی آدمی مرزا بشیر کو دیکھ لیں نور الدین کو دیکھ لیں مرزا طاہر کو دیکھ لیں تو غلام عمرت قادیانی کو خود سمجھ لیں کہ وہ کیا ہوگا مہدی آگے دنیا میں آمن کرے گا یہ طریقہ اللہ کا کعبہ بند کر دے گا بہرحال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ وہ ایک حادثے ہیں اللہ تمام حوادث سے حرمین الشریف ہیں ان کو قیامت رکھے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور حاصلوں کے حضرت سے محفوظ رکھے تو بہرحال جنا میں نے کہا اب تو آپ نے فیر صاحب کو سمجھ لی ہم نے کہا چھوڑو پھر بھی جاتے ہیں کیا آگئے ہیں تو کیا کھا تو نہیں جائے گا ان نے کہا حضرت ہی اس کا علاقہ ہے یہ سارے لوگ ہیں مشاعی مشاعی پھر رہے ہیں وہ خدا نہ کہتا سمجھ جائے کہ یہ مولوی بکی تو پکا واہ بھی ہے اس کا تو باپ بھی واہ بھی نظر بھی واہ بھی ہے تو خدا نہ کہتا یہاں کو یہ آپ کے ساتھ زیادتی کر لیں ہم صرف دو آدمی ہیں میں ایک نوکر ہوں ایک آپ ہیں تو ہم دو آدمی کیا کر رہے ہیں چھوڑے یارہ کلو کی بات ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کیا بنے ہم پھل ہو جائے نہیں بیس پہ چیز سے دو لڑ دائیں یہی کوئی بات ہے کہ ہم دو آدمی کیسے دو آدمی ہیں اللہ کا فضل ہے ان مشاعیوں سے نہیں میں مار گاتے بنگی چاہے سو آجے خیال جی ہم چلے گئے پیر صاحب کو بلایا اندر اطلاع بھیجی اس نے بلا لیا اور ملا بڑا استقبال کیا اور داڑی منڈی ہوئی اور اتنے تک مونچیں اور اتنے بڑے بڑے بال شکل دیکھ کے جناب میں نے کہا نور کیا روشن ہوگا پہلے اگر نور کالا ہے تو پھر تو یہی ہے میں نے کہا بھی اگر نور کا رنگ ہوتا ہے سیاہ کیونکہ ہم نے تو نور دیکھا نہیں اب نوری تو ہے نہیں اب تو خاکی لوگ ہیں ہم تو نہ نوری نہ نور والے نہ نوری پارٹی کے بندے ہم تو خاکی لوگ ہیں میں نے کہا کہ بھی وہ ایک نشائی کہتے ہیں نجی اس کو خیال آگیا رمضان کا مہینہ تھا روز بیوی کا ہے بھی شرم کر شرم کر روضہ رکھ لے تحجید پڑھ لے ایک دن اس کو بھی شوق ہو گیا کہا نگا چلو آج تحجید پڑھ لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سر بھی بہت زیادہ ہے وضو کون کرے تیمم کر کے پڑھ لیتا ہوں تحجید بھی پڑھ لیتا ہوں تیمم کر کے فجر کی نواد بھی پڑھ لوں گا روضہ بھی رکھ لوں گا تو تیمم کیا اس کے بعد تحجید پڑھی پھر آزان ہو گئی تو فجر کی نواد پڑھی اب جن جو روشنی ہوئی تو بیوی نے دیکھا کہ کیا ہے اس کا تو سارا موں سے آ ہو گیا ہے تو بیوی نے پوچھا کہ اللہ کے بند یہ تمہارے کہہے پہ کیا ہے اس نے کہا آج کے سمد سے نواد پڑھی یہ نور ہے اور کیا ہے کیا دیکھ رہی ہے اس نے کہا اگر نور ہے کالا پھر تو سارا تیرے موں پہ ہے اور اگر نور ہے صفحہ ہے تو ملوم ہوتا ہے تو نے کوئی موں کالا کیا ہے اپنا تو اس بیوی نے دیکھا وہ طبع پڑا تھا نا روٹی پکانے والا الٹا کر کے اس میں ہم تمہارے کی پس پس نے تیمم کیا تھا وہ سارا جو اس نے چیرے پہ لگا ہے تو سارا طبعہ تیرے پہ آ گیا ہے نا تو وہ ایسا جناب دواشا ہوا میں نے کہا یار یہ بھی پیر ایسا ہے خیم جناب میں بیٹھ گیا وہ نے کہا جی آپ کیسے آئے میں نے نام بتایا آپ کیا نام ہے میں نے کہا جی محمد مکی بجے کے اچھا 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 بلا نام سنا ہے جی آپ کا آپ میرے پاس کیوں آ گئے میں نے کہا جی میں نے بھی آپ کا نام سنا تھا میں نے کہا جا کے کوئی فیض حاصل کروں اور آپ بزرگ ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ کہا تھا نہیں جی میں تو بہرحال بڑا غلط آدمی ہوں آپ غلط مقام پہ آئے ہیں میں نے کہا جی میں نے سنا ہے کوئی نور شروع ہے اور نے کہا بابا کیا نور شروع ہوتا ہے ہماری روزی کے بہانے ہیں تم خامخواہ کیوں ہمیں چھیل دے تو میں نے کہا پیر صاحب چکر گئے اور نے کہا یار تم کسی کے آنکھوں پہ دو منٹ کے دبا کے ہاتھ رکھو چنگاریاں نکلیں گی وہی نور ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور نے کہا کسی کے آنکھوں پہ تم آت رکھو اس میں کونسی تیری ہے میری روزی کا چکر ہے یار کیوں خامخواہ میرے پیسے پڑ گئے ہو جو اپنا کام کرو تو منلہ کی توحید بھی آنکھ کرو ہمارے مقدر میں شرک لکھا ہوا ہم نے برباد ہونا ہے ہو رہے اور تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر واقعی تم یہ سمیتے ہو کہ غلطی پہ ہو تو احراس پہ آجا اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ دعا کرو اس کا ایک حل ہے کہ دعا کریں باقی نہ میں پیر ہوں نہ میرے پاس کوئی نور ہے نہ میرے پاس بھی جید ہے چند شعبتہ ہیں میرے پاس بعض علوم ہیں جن کے دریئے سے میں آپ کو آپ کی کچھ باتیں بتا سکتا ہوں اور جاہل لوگ جو ہیں وہ میرے عقیدے میں فضل آتے ہیں جب میں ان کو بتاتا ہوں ان کی زندگی کے کچھ واقعات اور وہ یہ ہے کہ میں علم جفر کا اور ہاتھ ریکھا کا فامسٹ کے علوم کا ان کا میں بڑے آخری درجہ کا پروفیسر ہوں اگر آپ جاہیں تو آپ کو بھی کچھ بتاتا ہوں میں تو اس کو کفر سمجتا ہوں میرے عقیدے میں تو یہ پوچھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا کبر ہے تو اس نے کہا اسی لئے میں نے کہا رہا کہ مقی صاحب یہ آپ کا مقاب نہیں ہے آپ اپنا راستہ رہیں ہمیں اپنے راستے پر رہنے ہیں میں نے کہا رہنے ہاری بات تو غلط ہے میں تو کوشش کروں گا کہ آپ اپنے اس راستے سے ہٹ جائیں تو ان نے کہا جی پھر میں کل یہاں سے ڈیرہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں ان نے کہا کیوں کہ آپ جو مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کا دماغ خراب ہو گیا آگا تو یہ مجھے ویسے اٹھا دیں تو اس لئے بہتے رہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں میں نے کہا نہیں آیا تو میں آپ کو اٹھانے نہیں آئے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سراب مستقیم پہ آئیں ان نے کہا مقی صاحب جاہل جو بگڑے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا میں تو پڑا لکھا بگڑ گیا ہوں میرا ٹھیک ہونا اللہ کے ہاتھ میں میں بندوں سے نہیں ٹھیک ہوتا وہ تو یہ کہا میں تو پورا درسل ایلامی کا فارغ ہوں اور میں نے ڈبل ایم میں کیا ہے میں جتنا پڑا لکھا آدمی ہوں میں تو پڑا لکھا جب گمراہ ہو گیا ہوں تو میری ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا میں کوئی جہل تھوڑا ہوں تو اس طرح کے عقیدے رکھ رہے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ پاک ہر مسلمان کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے تو وہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی عقیدے ہیں جن سے انہوں نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ حضور آگئے اچھا حضور کی روح مبارک موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے ہر وقت موجود ہے ہر گھر میں موجود ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ علماء احناف کا کتنا بڑا فتوہ ہے علماء ادل مند کا کتنا بڑا فتوہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ میرے نکاح کہ اللہ اور اللہ کے رسول گوائے وہ کافر ہو گیا کہ اس نے حضور کو عالم الغیب بنایا اس نے حضور کو حاضر ناظر سمجھا تو اس لیے سب سے پہلے انشاءاللہ اس عقیدے پر ہم اللہ کے قرآن سے اور اس کے بعد احایث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اللہ کو منظور ہے تو جو اس فرقے کے تو وہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی عقیبی ہیں جن سے انہوں نے لوگوں کو اتنا گمراہ کر لیا ہے کہ حضور آگئے اچھا حضور کی روح مبارک موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے ہر وقت موجود ہے اب آپ نے دیکھ ریا کہ علماء احناف کا کتنا بڑا فتوہ ہے علماء ادیمند کا کتنا بڑا فتوہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ میرے نکاح کے اللہ اور اللہ کے رسول گواہم کافر ہو گیا کہ اس نے حضور کو عالم الغیب بنایا اس نے حضور کو حادر ناظر سمجھا تو اس لیے سب سے پہلے انشاءاللہ اس عقیدے پر ہم اللہ کے قرآن سے اور اس کے بعد احایث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اللہ کو منظور ہے تو جو اس فرقے کے مخالفین کے استدلالات ہیں ان کے دلائل ہیں پھر ان کے دلائل اور ان کے جوابات کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک بات اللہ کا قرآن کہہ دے تو مسلمان کے لئے تو ترہا کافی ہے جب اللہ کا قرآن ایک بات کہہ دے بس اس کے بعد مسلمان کو دوسری بات پوچھنے کی جائے گئے قرآن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے بس اب تم بحث کرتے پھر ہو جی ایک ہے یا دو ہے ایک وقل ہے قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامُهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے مدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی مریم کی کیفالت کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے لوگ سب چاہتے تھے کہ میں بی بی مریم کی کیفالت کروں میں بی بی مریم کی حفاظت کروں میں خدمت کروں آخر حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا حق ہے اس لیے کہ میرے گھر میں بی بی مریم کی خالہ ہیں اور خالہ بمنزلت الامہ ہیں لیکن اگر آپ یہ بات بھی نہیں مانتے تو ایسا کرتے ہیں کہ قرآن دازی کر لیتے ہیں جس کا نام قرآن نہیں کہنا ہے وہ بی بی مریم کی کیفالت کرے سب لوگ غاضی ہو گئے اب قرآن دیکھیں نا سبحان اللہ یہ پیغمبروں کی قرآن دازی ہے قرآن دازی قرآن کیسے نہ لگیا ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی نام لکھلیا اس کو کہا نکال لو ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ قرآن ہوتا ہے نا انشاءالک طور پر دو قابضوں میں نام لکھلیا اور اسے قابض سے ایک قابیاب ایک ناکام تھا نکال لو بھی جو قام یہ بابا یہ گیت گیا اور یہ ہار گیا تو ایک دفعہ سے ہمارے ملک میں انرکشن ہو رہے تھے جب دونوں کینیڈیٹوں کے ووٹ برابر ہو گئے تو فیصلہ ہونا تھا قرآن دازی پہ فیصلہ قرآن دازی پہ ہونا تھا تو ایک وہ ان میں ایک کینیڈیٹ ایسا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا کہ ابھی آپ کیسے جیتیں گے اثر قرآن ہے پتہ نہیں کس کے نام نکل ہے اس نے کہا جناب میں نے جیتنا ہے جب طاقت میرے ساتھ ہے جب قوت میرے ساتھ ہے جب اقتدار میرے ساتھ ہے تو میں نے جیتنا ہے میں نے کہا یہ کہتی ہو سکتا ہے اب معاملہ آگیا ہے تم دونوں کی طاقت برابر ہو گئی دونوں طرف سے تمہارے جو ووٹ ہیں دونوں طاقتوں کے برابر ہو گئے ہیں تو اب آخری فیصلہ ہونا ہے قرآن پہ اور قرآن کا فیصلہ تو تقدیر کرتی ہے جو اللہ چاہے گا پتہ نہیں کس کے نام نکل آئے ہو سکتا ہے تمہارا مخالبی جیت جائے اس نے کہا جناب آگی صحبہ عجیب باتیں کرتے ہیں میرا مخالب کیوں جیت جائے اس نے کہا میں نے جیتنا ہے خیر ہماری دب شب ہو رہی تھی مزاق ہو رہی تھی وہ جناب قرآن داری ہوئی اور وہ جیت کیا اور اس کے بعد جناب وہ مجھے بلا بعد میں تو کہنے لگا کے دیکھیں گی اب میں جیت کیا ہوں کہ نہیں جیت کیا میں نے کہا یا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے تھے وہ تو نے کہا جناب جب دونوں پہ میرا نام لکھا ہوا تھا تو میرا نام ہی نکلنا تھا اور میں نے کہا عسائین کبال کرتے ہیں پس جی لکھنے والے بھی ہمارے تھے اٹھانے والے بھی ہمارے تھے نام دونوں پہ میرا تھا جو اٹھا تھے جیتنا تو میں نے تھا اس وقت جب شور ہو گیا مبارک مبارک دوسری پر کی کس نے دیکھ رہی تھی وہ تو پھر شور ہو جاتا ہے سبت ہلکا ہو جاتا ہے صبح اللہ جیت گئے جیت گئے مبارک دوسری پر کیا ہوں کہ پیچھے نکل جاتا ہے دوسری پر کی اٹھا کے دیکھے کون کہ اس نے بھی یہی نام لکھا ہوا ہے کوئی اور نام لکھا ہوا ہے تو بہرحال یہ ہے جی اس بات کو سنجھیں کہ لیکن یہ نبوت کا انتداب ہے حضرت نے حکم دیا کہ بھی کلم لے آؤ وہ کلم تھی جو پہلے دور میں جو ہم لکھتے تھے اپنا کانے کی کلمیں بناتے تھے وہ کلمیں بناتے تھے اور اسی زمانے میں جن لوگوں کے خط ہے جب سے انگریز کا کلم آیا خط بھی بگڑ گیا ایمان بھی بگڑ گیا دل بھی بگڑ گیا آج مجھا رہے کہ کسی کا خط ٹھیک ہو پیدا ہوئے تو انسل شروع ہو گئی بال پین شروع ہو گئے بال پائنٹ شروع ہو گئے پھر پین شروع ہو گئے پھر پارکر آ گیا پھر شیفر آ گیا وہ تو جب کفر آئے گا بگڑ گی وہ خط میں آئے خط بگڑے گا دل میں آئے دل بگڑے گا کھانے میں آئے کھانا بگڑے گا ایمان میں آئے ایمان بگڑے گا لباس میں آئے لباس بگڑے گا شکل میں آئے شکل بگڑے گی شب ترکال جہاں انگریری چیز آئی نہیں اور بندہ بگڑا ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ انہوں نے جوتے پر اللہ لکھ دیا جوتے کے تلے کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ گاڑی کے فوٹ میڈ میں لکھا ہوا ہے اللہ گاڑی کے پرے بریک پہ جہاں بندہ پاؤں رکھتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان متعصب ہیں مسلمان ایسے ہیں مسلمان متشدد ہیں مسلمان پاگل ہیں اور بڑے فنڈامنٹلس ان کے شکار ہیں ہم شکار ہیں کہ تم ان کو یہ بگاڑتے ہو بارہ حال جناد یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کلمیں لے ہو ہر آدمی کا نام لکھو کلم پر کلم پر نام لکھ دیا کہا اس کو دریاء ندی میں ڈال دو نہر بہری تھی کہا ندی میں ڈال دو اچھے ندی میں ڈال دے گے پھر کیا ہوگا انہیں کہا جو کلمیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ نیچے بہ جائیں وہ تو بہ گئی اور جو کلم پانی کے زد میں اوپر جائے اس کا مطلب ہے وہ ہی کفارت کرے گا اب بتائیں اس میں کون کھوٹ کر سکتا ہے جناب ہر چیز نیچے بہتی ہے اوپر کوئی بہتی ہے اوپر تو پھر اللہ کی قدرت سے جائے تو اب اللہ باگ نے کتنا نسے گتی میں کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب کلم قرآن دازی کے ڈالے جا رہے تھے اور میرا مدنی آپ موجود نہیں تھے وہاں جب جھگڑ رہے تھے اللہ فرماتا ہے وہاں موجود نہیں تھے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہر جگہ موجود تھے اب بتاؤ قرآن کو مانیں ان کی بات مانیں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ کیا جب ہم نے ان کو نبوت سے نوازا کلام سے نوازا وہاں موجود نہیں تھے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ تُور اور آپ اس وقت تور کے کنارے پہ بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا کی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے باق کی ندا فرمائی آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے اور قرآن کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَئِهِمْ اِذْ عَجْمَهُ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْقُرُونَ کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے جب وہ مل کے ایک تدبیر کر رہے تھے مکر کر رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے قرآن کہتا ہے موجود نہیں تھے قرآن کہتا ہے تور پہ بھی موجود نہیں تھے قرآن کہتا ہے کہ جانب الغربی میں بھی موجود نہیں تھے قرآن کہتا ہے کہ بی بی مریم کی کفالت کی قرآن دادی میں بھی موجود نہیں تھے قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف کے بائی تجبیریں کر رہے تھے آپ موجود نہیں تھے لیکن یہ جاہل کہتا ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ حاضر بھی ہے ہر جگہ ناظر بھی ہے کوئی چیز خالی نہیں کوئی جگہ خالی نہیں کوئی منطقہ خالی نہیں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں اب خدا کے لیے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے کھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر میرا مدنی ہر جگہ موجود ہے تو پھر مراج کا کیا مطلب ہے حضور تو پھر ہر جگہ موجود ہے مطلب مقدس میں بھی موجود مکہ میں بھی موجود آسمانوں میں بھی موجود پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ ہم کہا لے گئے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصالذی بارک لا حولہ لن نوریہ بن آیاتنا اللہ فرماتے ہیں ہم حضور کو مسجد الحرام سے مسجد اقصالی طرف شام کی طرف لے گئے کہ جس کے ارد گرد میں برکاتیں ظاہری بھی باطنی بھی تاکہ اپنے نشانیاں محمد مصطفحہ کو دکھ لائیں میرا اللہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے پھر ان کو دکھ لانے کی کیا ضرورت ہے اگر ہر جگہ حاضر ناظر مانے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ میراج ختم اور اسی طرح یاد رکھو کہ ہجرت کا کیا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ایک بلد سے دوسرے بلد میں جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جانا اگر حضورتو ہم ہر جگہ حاضر ناظر مان لے ایمان سے کہیں پھر ہجرت کا کیا معنی ہے اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفر ثانی اسنین اذ ہما فی الغار اللہ تعالیٰ تنصروہ جب دو میں سے دوسرا آپ غار میں موجود ہیں حضور غار میں ہے تو مکہ میں نہیں ہے مکہ میں ہے تو غار میں نہیں ہے مدینے میں ہے تو مکہ میں نہیں ہے پھر ہر جگہ حاضر ناظر کا کیا معنی ہے اگر ہم حضور کو ہر جگہ حاضر مان لیں ہر جگہ ناظر مان لیں ہر چیز کے دیکھنے والا مان لیں تو پھر حجرت کا کیا معنی ہے اسی لئے یاد رکھیں کہ ساری بات کو سمجھیں ہر چیز کو سمجھیں کہ پوری دین اسلام کی امارت جو ہے وہ دھڑاپ سے کر جائے گی اگر ہم یہ حقی کے رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین کا ایک وفا داتا ہے انہوں نے آکے سرکار دو عالم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں ہر بانی کر کے ہماری مدد کریں کچھ صحابہ کی جماعت دے ہمیں ہم بالکل مسلمان ہیں اور پھر صحابہ وہاں جا کے ہمارے علاقوں میں قرآن پڑھائیں حضور پاک نے ستر صحابہ کی جماعت بیجی ان کے ساتھ اعتواد کر کے لیکن اللہ معاف کرے کہ بیرے معونہ پر جب وہ کونچے ہیں تو ان دشمنوں نے دشمنے کی اور ستر کے ستر صحابہ کو شہید کر دیا گیا ان میں ایک صحابی دو کے کہتا ہے کہ اللہم بلگ انہ کہ اے میرے بردگار ہماری اس مظلومیت اور شادت کے بارے میں محمد مدری کو خبر فرما دے اگر حضور ہر جگہ ہاں جنہ دنے آپ اندازہ کریں ستر صحابہ کو جانتے ہوئے کہ یہ شہید کر دیں گے حضور نے بھیج دیا یہ بخاری کی لیوائے اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ نے ایک روایت مبارک نکل کی ہے کہ قضوہ ابن المصطلق میں یہ قضوہ حضور پاک بھی ساتھ ہیں اور بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں اپنی کسی ضرورت کے لیے اٹھ کے گئی میرے گلے میں ایک ہار تھا وہ گر گیا اب ہار گر گیا اچھا وہ ہار بی بی صاحبہ کا اپنا نہیں تھا بی بی صاحبہ نے آریتاً مانگا ہوا تھا کیسے عام رواج ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے چیز لے کہ بھئی میں شادی میں جا رہی ہوں یا میں سفر میں سرکار دعالم کے ساتھ جا رہی ہوں صدرہ پہن لوں گی تو وہ ہار بھی مانگا ہوا ہے اب جناب جب ہار گم ہو گیا اور کافلے کی تیاری کا وقت آ گیا تو بی بی سی تی کارلی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا کہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے اور ہار میں نے مانگا ہوا ہے میرے پاس جو ہے بطور آریہ ہیں مہربانی کریں اگر تھوڑی دیر کافلے کو روک دیں اور صحابہ کو حکم دیں کہ تھوڑا تلاش کر رہے ہیں اس کے مطلب ہے کہ یہ ہی گرا ہے جو ہی تو ہوری رکھ میں کہیں پڑا ہوگا یا راستے میں گرا ہے یا پھر جہاں تک میں گئی ہوں اس جگہ تک گرا ہے یا آپ کے اسی خیمے کے ارد گرد میں آنے جانے اس نے بیٹھنے میں کہیں گر گیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے حضور نے حکم دیا صحابہ کو بھی ہار تلاش کرو سب صحابہ تلاش کریں ہار ملتا نہیں اچھا خدا کی شان ہے کہ نواز کو وقت قریب آ رہا ہے وہ تو پھر صحابہ تھے نا حباری کلات نہیں تھے نا کہ اچھا پڑھ دی تو پڑھ دی گئے نا پڑھ دی تو چلو کیا راج موڈ نہیں بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں بھئی نواز پڑھ کیا کہ تم پڑھ لے میرے حضور موڈ نہیں موڈ نہیں پڑھنا ہے نواز پڑھنے کے لئے صحابہ کا موڈ چاہیے نواز اللہ کی موڈ ہے گریز کا اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ہار تلاش ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ ہے اور بیوی صاحبہ جی بیٹھی تھی تو حضور سر رکھ کے سو تو پتہ نہیں ہار میں دو آبے گھنٹہ لگتا ہے گھنٹہ لگتا ہے جتنا دیر بکتی ہے چھوڑا آرام کر اچھا سفر کی ٹکان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فورنٹ نہیں دا صحابہ آئے بیہ سیدنا عقوبہ کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمت میں انہیں کہا کہ دیکھا ہے جناب لیسو لنا ما ہمارے پاس پانی نہیں ہیں وَلَسْنَا عَلَى مَائِنَّ اور ہم کسی پانی کے چشمے کے قریب بھی نہیں ہیں یہ بھر کے لئے آئیں اور نماز کے وقت قریب آ رہے اور بی بی آئیشہ نے ایک ہار کے لئے اللہ کے نبی کو روک دیا اور سارا قافلہ رکا ہوا ہے سارے قافلے کی نباز جا رہی تو سیدنا عبوبہ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نباز کا مسئلہ تھا حضور غصے میں آگئے اندر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سید آئیشہ ایسے پالتی آلتی مار کے بیٹھی ہیں اور سرکار رعالم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں تو لیکن عبوبہ کر نماز کا مسئلہ ہے غصے میں ہے لیکن تو بی بی آئیشہ کو یہاں مارا زور سے باپ ہے کسی سے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی باپ کا اپنی بیٹی سے حق ختم نہیں ہو جاتا اور فقہا نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے کہ شادی کے بعد بھی باپ اپنی بیٹی کو کسی دین کے مسئلے میں عدب سکھانے کے لئے مار سکتا ہے تم تو خیر شادی سے پہلے نہیں مار سکتے بعد کی کیا باتتا ہے بعد میں پھر شوحہ آپ کو ٹھیک نہیں کر دے گا ایک ہو جی جب آپ نے جہید دے کے شادیاں کرنی ہیں تو پھر عدب عزت تو اسی طرح ہوگی جب ہم نے لڑکیوں کو طول کے دینا ہے طول کے لینا ہے تو پھر عزت کی کیا بات ہے منڈی امسل والے کھلی لگا دیتے تھے ہم گھر میں بولی دیتے فرق کیا ہے مجھے بتائے اچھا وہاں لڑکیوں کو خریدہ جیاتا تھا یہاں لڑکیوں کو خریدہ جیاتا ہے وہ ایک دفعہ مجھے ایک مولی صاحب ملے نا تو ان کا باپ تھا پوڑا تو وہ بچارہ عمرہ کرنے کیا تواف کرنے کے بعد سباہ مردہ جو دور نے کیا تو کہیں بھول گیا اچھا بھول گیا اب بچارہ اس کا بیٹا پریشان اچھا بیٹا بھی عالم باپ بھی عالم تھے ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ عالم تھے میں آیا تو جناع اس کی ہوائیاں اڑھ رہی ہیں میں نے کہا کیا ہوا بھی خیر تو ہے کہتے ہیں جی بابا گم ہو گئے میں نے کہا یا بابا چھوٹا مچہ تو ہے اللہ کا فتر انڈیوے سال کی عمر ہے وہ تو نے کہا حضرت یہی تو غم ہے نا غم تو یہی ہے کہ وہ پوڑے ہیں اور کہنا کہا آج تو وہی حال ہے کہ یاکوب اور میرا کہ اکم پسر گم کر دا بودو منتر گم کر دائیں کہ یاکوب بیٹے کو گم کر کے رو رہا تھا میں باب کو گپ کر کے رو رہا ہوں میں اربانی کریں میری بدلت کریں حال دونوں کا ایک جیسا ہے تو خیر بار ہے اس کے بعد وہ مل گیا تو میرے کہنے کا معنی یہ تھا کہ اس وقت لڑکیوں کو بندی میں کھڑے کر کے بولی دیتے تھے اب جناب لڑکے یہ ہیں اگر لڑکا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پڑھا لکھا ہے یعنی اس کے پاس کوئی انگریزی مقصد ہے کہ انگریزی پڑھا لکھا عالم ہو تو اس کے لئے ترشتہ ہی ملتا ہاں دیگا اچھا کیا پڑھا ہوا ہے وہ نے کہا جناب بخاری شیر وہ چھوڑو مولوی ہویا ہے نا بھئی وہ تو جناب حرم شریف میں درس دے او بھئی چھوڑو یار وہ بات ہوئی مولوی والی ہوئی وہ تو رات دن در قرآن حدیث ہی سنائے گا اور کیا کرے گا ہم ایسے آدمی سے شادی کر کے کیا کرے ایک عمل کا وہ آدمی ہو کہ میری بیٹی اگر ڈیش لے آئے تو انٹر نیٹ لے آئے وہ اگر انٹر نیٹ لے آئے تو وہ کیبل لگوا ہے ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہو نا جی ماشاءاللہ تو وہ جو آیا نا جی کہ اپنا کسی حال میں یہ ہے کہ بھئی تو وہ اب وہ جناب شرط کرتے ہیں کہ جہید میں کارولا کار لاؤ اور فکٹی انچ کا جو ہے ٹی وی لاؤ پچاس انچ والا اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وی سی آر فلانکہ ہو اور اکائی کا باقیدہ ڈیک ہو اور فلا فلا چیزیں ہوں کیونکہ وہاں ڈانسک بھلور پہ جا رہی ہے وہ نکاح تو نہیں ہو رہا ہے اور یہ بلکل شریعت میں حرام ہے یہ شرط کر کے لیتے ہیں لینا حرام ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے اس کا اپنے گھر میں رکھنا حرام یہ جہید جہید ایک بچی دے رہا ہے سارا گھر بھی لوٹایا کر سا دے بچی بھی دے اور ساری زندگی کر دے اتارتا رہے گریب ورنہ اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل سکتا اچھا اس رشتے والے کے ماں باپی کہت تم کیا لائی ہو ہمارے گھر میں تم لے کے کیا آئی ہو اللہ معاف فرمائے تو بہرحال جناب فقہانے یہاں سے مسئلے نکالے ہیں فقہان کا کام یہی ہوتا ہے وہ ہوتے تو حدیث کے تابع ہیں لیکن ان کا کام ایسی ہے کہ جیسے گوتہ خور گوتہ دریاء میں لگا کہ اندر سے موتی نکالتا ہے وہ فرمان حدیث سے حکم نکالتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا اور ہم عام پڑھنے والے جو ہوتے ہیں کیونکہ ہماری عقل ویسے معوف ہوتی ہے ہم کہا رہے ہیں یہ نہیں بات کریں حدیث تو نہیں ہے جی حدیث میں تو نہیں ہے جیسے ایک آدمی ایک عورت جو تھی وہ حضرت عبداللہ نے بات سے ہو رکا کہ آپ نے مجھے ان چیزوں سے روکا ہے کہ میں یہ بال جو ہے بریق نہ کروں اور میں بالوں کے ساتھ بال نہ جوڑوں اور میں جناب یہ کوئی دعا ہوں نہیں یہ کہاں ہے قرآن میں آپ نے کہا ہے قرآن میں ہم نے کہا بی بی قرآن میں ہے نے کہا میں نے قرآن علیہ سے یہ کہ لے کریم مناسک بڑھائے اس میں تو کہیں نہیں ہے تو حکم لکھا ہوا تو آپ نے فرمایا بی بی قرآن میں ہے وہ پچھاری پھر بگڑ گئی اس نے کہا نہیں میں نے ساکران پڑھا ہے کسی جگہ قرآن میں یا کوئی آیت نہیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ عورت جو ہے اپنی بھمیں باریک نہ کرے عورت جو ہے اپنے بالوں کو نہ جوڑے عورت جو ہے جناب بال نہ کٹوائے عورت جو ہے اس طرح کا میک اپ نہ کرے کسی جگہ قرآن کی کسی آز آپ نے فرمایا قرآن میں ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا ان چیزوں سے منع کیا ہے رسول اللہ نے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو میرا مدنی کہے اسی کو پکڑ لو جیسے روکے روک جاؤ بتاؤ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہاں جی اب باق سمجھ آئی کہ قرآن میں ہے تو اس لئے حضرت شدیق نے مارا آپ نے کہا کہ آئے شاہی بات ہے ایک حال کے لئے تمہیں پکڑا سو آدمی کی نماز جا رہی ہے حضرت روکا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے اور اس کے بعد ابو بکر بھی غصے سے باہر نکل آئے اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی امت کو کہہ دو کہ پانی نہ ملے نہ مٹی پہ ہاتھ مارے کہ بس سیعون کر لیں میں نہ باتیں قبول کر دوں گا سارے صحابہ اس کے آگئے کہنے لگے ابو بکر مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ تیرا گھرانے کو اللہ نے رحمتوں کے لئے چن لیا ہے اگر عائشہ نہ لوگ دی حضور کو دی یہ حکم نہ آتا اور قیامت تک حضور کی امت کوئی یہ ریایت نہ ملتی ہے تیرے گھرانے کی وجہ اتر ریایت نہیں لیا تو حضور نے کہا ابھی چلو اب مطیموں کا حکم بھی آ گیا نمازیں پڑھو اور نہیں ملا ہار چلو جب ہاں اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے پڑھا اور بیٹی صاحبہ اترنے لگی نے ہار گر گیا اونٹ بیٹھ گیا اوپر سارے صحابہ موجود ہیں اللہ کا نبی موجود ہے لیکن ہار نہیں ملتا تو اگر ہر جگہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور ہر چیز کو اللہ کے ابھی آ جانتے ہیں ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں ہر چیز کے جاننے والے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر موسیقی